دوستو امیدہ اب سب ٹھیک ٹھا گوں گے میرا نام اختر ہے ویلکم ٹو سپراؤٹ انفو ٹیک ہمارا جو لیسن نمبر 24 تھا وہ کلیر ہو گیا تھا اس میں میں نے آپ کو جو کلیر کرنا تھا وہ پرائیوٹ لیبل کے بارے ہمارا لیسن تھا نمبر 24 نمبر 24 میں میں نے کلیر کر دیا تھا کہ پرائیوٹ لیبل آپ نے کیسے اس کو اس میں کتنی انویسمنٹ چاہیے آپ کو اور کیسے آپ نے اس کو مینج کر کے کیا کونسی سٹریٹیجز آپ نے بنانی ہے وہ میں نے آپ کو سارا ان ڈیٹیل اس میں بتا دیا تھا ویلکم ٹو سپراؤٹ انفو ٹیک اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اب میں آپ کو آج کچھ ایسے طریقے بتانے لگا ہوں کہ جس میں آپ کو بالکل کوئی انویسمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن ان طریقوں میں میں ابھی کچھ چیزیں جنہا کچھ لیسنز رہ گئے ہوئے ہیں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ میں نے ابھی ویڈیوز بنانی ہے وہ بھی آگے چل کے میں وہ بھی کلیر کر دوں گا ان ڈیٹیل ویڈیوز بھی اس پہ بناوں گا لیکن آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ بالکل گبرائیں نہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ ایمازان سے ارننگ کر سکتے ہیں اس میں یہ میں نے آپ کو نو طریقے بتانے لگا ہوں آپ کو نائن ویز ہیں جس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں ایمازان سے ایمازان پہ آپ جو کمائی کرنے کے طریقے ہیں وہ نائن ویز ہیں نائن ویز میں سے آپ کو جو آپ کا وی آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کے لیے سوٹے بل ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پیسے نہیں لگانے پڑیں گے آپ کے پاس کوئی انر ہے آپ کے پاس کوئی ٹکنیک ہے یا آپ کو کوئی گرافک ڈیزائنر ہے یا آپ نئی بھی ہیں تو پھر بھی آپ کما سکتے ہیں اس میں ایمازان نے ایکچلی بہت زیادہ ایمازان جو بہت بڑا پلیٹ فرم ہے ایسے ہی نہیں ایمازان پوری دنیا میں چھایا وہ اس نے ہر طرح کے جو آپشن ہے نا وہ ہر انسان کے ہر طرح کی انسان کے لیے اس میں ایمازان ای کامرس میں ڈال دیئے ہیں اب اگر آپ انویسٹر ہیں بہت بڑے ہیں تو اس کے لیے طریقہ وہ لگ گئے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کے لیے طریقہ لگ گئے کرنی آپ نے کمائی ہے جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ایمازان کا پلیٹ فرم آپ ہر طرح سے استعمال کر کے کمائی کرنے کا رادہ رکھتے ہیں آپ تھوٹی منت کریں تو آپ کمائی کر سکتے ہیں آج میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں میں نائن ویس جو ہے نا اس کے وہ کلیکٹ کی ہیں کہ جو نائن ویس سے آپ گھر بیٹھے اس پہ کمائی کر سکتے ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے کی آپ گھر بیٹھے جو ہے نا سیون ایٹھ ہنڈرڈ ڈالر آپ گھر بیٹھے کمائی کر سکتے ہیں اس میں میں ون بائی ون کر کے آپ کو ساری طریقے جو نا وہ آلریڈی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن میں اس میں تھوڑا تھوڑا آپ کو سالسال ایکسپلین کرتا جاؤں گا کہ کون کون سے ویس سے آپ ایمازان پہ کام کر کے آپ جو ہے نا اپنی ارننگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہے ہول سیل آن ایمازان ہول سیل آن ایمازان کیا ہے یہ آپ کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں میری ویڈیو آپ ان ڈیٹیل دیکھنے کے لیے آپ جو ہے نا میری میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ کو بودھر سے ملے گی آپ کو ہول سیل آن ایمازان جیسے ایمازان کام کرتا ہے ایمازان پہ وہ آپ کو ساری ڈیٹیل میری ویڈیو میں ملے گی ادھر میں آپ کو شارٹ گٹ بتاؤں گا آپ کو سٹیپ بی سٹیپ کے یہ ہر سٹیپ یہ نائن ویز ہیں ہر ویز جو ہے نا وہ کیسے کام کرتا ہے آپ کیسے سیرنے کر سکتے ہیں ہول سیل آن ایمازان ہول سیل آن ایمازان ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو آپ نے اسٹیپلش برینڈ جو آلریڈی ایمازان میں سیل ہو رہے ہیں ایسے برینڈ اور ایسے منفیکچرر ایسے سپلائر آپ نے ڈوننے ہوتے ہیں ایسی پروڈکٹ پہلے ڈوننی ہے کہ جو آلریڈی صحیح طرح سیل ہو رہی ہو ہائی ڈیمانڈ ہو لو کمپیٹیشن ہو اس کا اور اس میں سیلرز زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ ہو اس سے زیادہ سیلرز نہ ہوں اگر آپ اس سے زیادہ سیلرز دے والی پروڈکٹ ڈیلیں گے تو اس میں کمپیٹیشن بڑھ جائے گا جب کمپیٹیشن بڑھے گا تو آپ کا مارجن جو آنے وہ کام ہو جائے گا کیونکہ آپ کو بائی باکس وین کرنے کے لیے آپ کی پرائیس جو آنے وہ ڈیکریز کرنی پڑتی ہے کمپیٹیٹر جو ہیں ان کو آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کی پرائیس آٹومیٹکلی نیچے آئے گی جب آپ کی پرائیس نیچے آئے گی تو آف کورس آپ کا جو آنے پرافٹ مارجن کام ہو جائے گا ہول سیل آن ایمازان کے بارے آپ کو ان ڈیٹیل بتا چکا ہوں یہ اتنا آپ کو تھوڑا سا بتانا تھا اگر آپ نے ہول سیل آن ایمازان جو کرنی ہے فور اگزمپل آپ نے ہول سیل آن ایمازان ہی کرنی ہے تو اس میں آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے آپ بہت زیادہ انویسمنٹ کریں یہ اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کا سپلائر جو ہے وہ آپ کو کیا آفر کرتا ہے جب آپ کا سپلائر آپ کو کوئی اچھا سپلائر مل جائے تو وہ آپ کو تھوڑی چیزیں بھی تھوڑی پروڈکٹس بھی آپ کو دے سکتا ہے وہ آپ نے پروڈکٹ لے کے آپ نے آپ بھی یہ کر دینی ہے آپ کی سیل ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ہمارا ٹاپک کلی ہے نمبر دو پہ آپ پرائیوٹ لیبل پرائیوٹ لیبل پہ جو میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی ہے نمبر ٹونٹی فور جو ہمارا لیسن ٹونٹی فور تھا وہ پرائیوٹ لیبل کے بارے تھا پرائیوٹ لیبل ایک سب سے اچھا اور آتھنٹک طریقہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں کسی کا کوئی انٹرفیئر نہیں رہتا یہ ٹوٹلی آپ کے انہین بزنس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی محتاجی نہیں اٹھانی آپ نے جو کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان ڈیٹیل جو پرائیوٹ لیبل ہے اس کے بارے میں ٹونٹی فور لیسن میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے انویسمنٹ کرنی ہے اپنی مرضی سے آپ نے انویسمنٹری کٹھی کرنی ہے جتنی آپ انویسمنٹ کرنا چاہیں آپ اتنی انویسمنٹ سے اس کو شروع کر سکتے ہیں پرائیوٹ لیبل کا آپ کو میں نے ان ڈیٹیل بتا دیا تھا کہ یہ ہے کیا ہے یہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کسی بھی سپلایر یا کسی منفیکچر سے آپ پروڈکٹ لے کے تو اس پہ آپ نے اپنی کمپنی اپنے پرائیوٹ لیبل اپنے برینڈ کا نام بنچ کرنا ہے پرینٹ کرنا ہے تو وہ ہے پرائیوٹ لیبلنگ یعنی وہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے سیل کرنی ہے وہ آپ کی کمپنی آپ کے برینڈ کے نام کے ہوگی اس کو پرائیوٹ لیبلنگ کہتے ہیں پرائیوٹ لیبل جو ہے نا وہ ایک پرافٹیبل میتھڈ ہے اس میں بہت زیادہ پرافٹ ہے اگر آپ اس میں تھوڑی سی محنت کریں اور آپ اس کو کمپین سلا کے اپنی پروڈکٹ کو ٹاپ رینکنگ بے لے کے آئیں اور اس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں جب بھی آپ پرائیوٹ لیبل کرتے ہیں شروع تو اس میں آپ یہ سب سے پہلے آپ کی پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے آپ نے پروڈکٹ اچھی سیلیکٹ کرنی ہے جس کی ہائی ہائی ڈیمانڈ ہو اور لو کمپیٹیشن ہو ہائی ڈیمانڈ اور لو کمپیٹیشن کا فارمولا میں نے لیسن نمبر ٹوانٹی فور میں ان ڈیٹیل بتا دیا ہے کہ ہمارا کرائیٹیریہ کیا ہونا چاہیے جب آپ نے پرائیوٹ لیبل لانچ کرنا ہے پرائیوٹ لیبل لانچ کرنے کے لیے ان ڈیٹیل ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے لیسن نمبر ٹوانٹی فور ہے ٹوانٹی فور جو ہے میری ویڈیو وہ آپ نے دیکھنی ہے اس میں آپ کو ہر چیز کلیر ہو جائے گی پرائیوٹ لیبل کلیر ہوا نمبر تین پہ ہے ڈراب شپنگ ڈراب شپنگ ایک ایسا میتھڈ ہے ایمازان میں کہ اس میں آپ کو پیسہ پہلے نہیں لگانا پڑتا آپ نے کوئی آرڈر لی ہے آرڈر آپ کو آیا ہے باہر نے آپ کا پروڈکٹ آپ کی خریدی ہے پرچیز کی ہے وہ ہی آپ نے آرڈر آپ نے آگے پلیس کر دینا ہے اپنے سپلائر کو جس کی وہ پروڈکٹ ہے وہ ضروری نہیں آپ نے اس سے خریدنا ہے آپ نے کسی سے بھی خرید کے بس آپ نے پروڈکٹ میچ کرنی ہوتی ہے کہ وہ سیم پروڈکٹ آپ کسی بھی باہر کسی بھی سپلائر سے قریب کے تو آپ اپنے باہر کو بیج دیتے ہیں اس میں یہ بہت آسان طریقہ ہے لیکن یہ ہائی رسکی میتھڈ ہے اس میں اکثر جو ہے نا اکاؤنٹ بلاک ہوتے ہیں سسپنڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر چار ہے آن لائن آر بیٹراج آن لائن آر بیٹراج ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ یہ ایک لیگل طریقہ ہے آپ کو اس میں کوئی ابجیکشن بھی نہیں ہوتا ابجیکشن اس لیہی نہیں ہوتا ہے ایمازان اس میں اکاؤنٹ سسپنڈ ہونے کا اٹنشن نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک لیگل طریقہ ہے اور اتھنڈک طریقہ ہے ایمازان کہتا ہے کہ آن لائن آر بیٹراج کرو آن لائن آر بیٹراج ہے کیا آن لائن آر بیٹراج وہ ہے کہ اگر آپ نے فر ایکزمپل آپ نے کاؤنٹ آرڈی بنایا ہوا ہے سیلر کاؤنٹ آپ کا ہے ایمازان پہ تو آپ کوئی بھی چیز آپ سرچ کر کے کوئی ایسی برینڈڈ چیز جو آرڈی سیل ہو رہی ہے جو کہ بہت اتھنڈک چیز ہے اس میں سے آپ نے کوئی ایسی چیز اٹھانی ہے کہ جو آرڈی اچھی سیل ہو جس کی ہائی ڈیمانڈ ہو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آن لائن آپ کی جتنی بھی مارکیٹس میں جتنی بھی آن لائن سائٹس ہیں جیسے کہ ٹارگٹ ہے والمارٹ ہے اور بھی بہت زیادہ ہیں یو ایس ای ڈاٹ کام میں تو اس میں آپ جو آنا وہ پرڈکٹ کو آن لائن ہی دیکھیں آن لائن دیکھے آپ کو جب وہ آرڈر آتا ہے تو آپ نے وہی پرچیز کر کے تو آپ نے بائر کو سنڈ کر دے لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز سیم برینڈڈ چیز آپ نے لسٹ کی رہی ہے تو برینڈڈ ہی ہونی چاہیے آن لائن آرڈراج میں یہ ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ اپنے گاہ کو بیج رہے ہیں تو اس میں وہ چینجنگ نہیں کوئی ہونی موڈیفکیشن نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی سیم پرڈکٹ جو لسٹڈ ہوئی ہوئی ہے وہ برینڈ وہ ہر چیز اس کی وہ سیم ٹو سیم بائر کو پہنچنی چاہیے یہ ہے آن لائن آرڈراج اس میں بھی آپ کو انویسمنٹ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے نمبر فائیب ہے ایمازون کے ڈی پی بوکس یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو رائٹر ہیں آرڈر ہیں جو کہ بوکس لکھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ اپنی بوکس کسی طرح کی بھی لکھ کے تو آپ نہیں وہ آن لائن ایمازون پہ سیل کر سکتے ہیں اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایمازون لسٹنگ فیس بھی نہیں ڈالتا اس میں بھی ایمازون نے آپ کو سیلر کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے جو بوکس سیل کرتا ہے اس کو لسٹنگ فیس نہیں کرتے تو یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے اس میں بھی آپ کو اذنی بڑی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی جس آپ نے جو آپ نے رائٹ کی ہے وہ آپ نے پبلش کر کے تو آپ نے ایمازون پہ سیل کرنا شروع کرتے ہیں نمبر سکس نمبر سکس جو ہے اس میں کیا ہے ایمازون ایمازون افیلیٹ مارکیٹنگ ایمازون افیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہے ایمازون افیلیٹ مارکیٹنگ یہ ہے کہ یہ وہ لوگوں کے لئے ہے کہ جو بالکل کوئی ایک پیسہ بھی نہیں لگانا چاہتے ہیں اور وہ مارکیٹنگ کر کے ایمازون کے ممبر بن کے ان کے ایجنڈ بن کے تو پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو یہ وہ میتھڑ ہے اس میں ایمازون کیا کہتا ہے کہ آپ ہماری چیز کو بیچیں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس چیزیں ہیں ہماری شاپ ہے آپ اس میں سے ایسا کریں کہ کوئی بھی چیز سیلیکٹ کریں اور ہماری چیز جو سیلیکٹ کر کے اس کو آپ اپنے طریقے سے سیل کریں سیل کریں گے تو آپ کو ہم پیسے دیں گے کیونکہ ایمازون کہتا ہے کہ میں خود پیسے لے رہا ہوں سیلر سے جس کی پروڈکٹ ہے تو میں آگے آپ کو بھی دوں گا اگر آپ اس کو سیل کرو گے ایڈویٹائزمنٹ پہ جو سیلر اس کی ایڈویٹائزمنٹ کر رہا ہے اس سے پیسے ہم لے رہے ہیں ہم اس میں سے آپ کو بھی پیسے دیں گے اس میں آپ کی بھی شیرنگ ہوگی آپ نے یہ طریقہ استعمال خود کرنا ہے کہ آپ نے کون سے پلیٹ فارم میں اس کو سیل کرنا ہے یہ آپ کا اپنا میتوڈ ہوگا آپ چاہے اس کو فیس بک پہ آپ اس کو سیل کریں یوٹیوب پہ سیل کریں آپ کو اپنی ویب سیٹ بنا لیں اس پہ سیل کریں اس کے بہت زیادہ طریقے ہیں لیکن یہ بہت آسان طریقہ ہے لیکن اس میں کوئیسٹن یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ آپ نے سیل تو کر دی ہے کسی کو لیکن ایمازون کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ نے پروڈکٹ آپ نے سیل کروا ہے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں جب آپ نے اس چیز کو کسی چیز کو بھی آپ نے جب ایمازون افیلیئٹ مارکیٹنگ میں سائن اپ کرنا ہے ریجسٹریشن لینی ہے ایمازون میں تو ایمازون کے ساتھ آپ کا ایک اکاونڈ بن جانا ہے ایمازون جب آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ سیلیکٹ کرنی ہے تو وہ آپ کو اس پروڈکٹ کا لینک دے گا وہ لینک جو ہے وہ ایمازون کا لینک ہوگا جب بھی باہر آپ کے اس لینک سے پرچیزنگ کرے گا آپ جدھر بھی وہ لینک لگا کے اس کی سیل کرتے ہیں تو وہ لینک کرے گا تو وہ ڈیریکٹ ایمازون کو انفرمیشن چلی جائے گی کہ یہ ہمارا فلان بندہ ہے فلان ایجنٹ ہے اس کو ہم نے یہ لینک ایشو کیا ہوا ہے یہ اس کے لینک سے سیل آ رہی ہے ایٹومیٹکلی آپ کو ایمازون جو ہے نا دو سے آٹھ سے یا دس پرسنٹ تک آپ کو وہ اس میں سے کمیشن دیتا ہے تو یہ طریقہ کا ریسہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں لگانا پڑتا جسٹ آپ کی میند ہے مارکیٹنگ ہے یہ بھی کلیر ہوا چھے ٹاپک ہمارے کلیر ہوئے ساتھ ماہ کے آئے ہیں مرچ بائی ایمازون یہ بھی بہت نائس طریقہ ہے اس میں بھی آپ کو پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہنر دخانا ہے اپنی کریئیٹیوٹی آپ نے دخانی ہے کہ آپ کیا کریئیٹ کر سکتے ہیں ایمازون کے لیے ایمازون کیا کہتا ہے کہ مرچ بائی ایمازون ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کریئیٹیو لوگ ہیں کوئی اتنا بڑا کریئیٹیو ہونا بھی ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے گرافک ڈیزائنر ہوں تو پھر ہی آپ کے لیے یہ مرچ بائی ایمازون کام کرے گا نہیں آپ نے کرنا کہا ہے سیمپلی آپ فور ایسیمپل پہ ٹی شرٹ یا ہودی وغیرہ کوئی بھی اسلیکٹ کر لے اس پہ آپ نے کوئی بھی چیز کر کے آپ نے ڈیزائن دینا ہوتا ہے اس میں پہلے آپ نے کونٹ بنانا ہے مرچ بائی ایمازون کا کونٹ بنا کے اس میں آپ نے ان ہونا ہے تو اس میں سے آپ کو ایمازون آپشن دے گا کہ آپ نے کون سی پروڈکٹ جو ہے نا وہ جس کے لیے آپ نے ڈیزائننگ دینی ہے یہ بیسکلی آپ نے ڈیزائن دینا ہوتا ہے آپ نے گرافک ڈیزائننگ دینی ہوتی ہے چاہے آپ کو کوئی بھی نہیں بلکل آپ ڈیزائنر ہے ہی نہیں ہے تو آپ سوچنا پڑ جائیں کہ آپ نہیں میں کوئی ڈیزائنر نہیں ہوں میں کیسے یہ کام کر سکتا نہیں پھر بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بلکل ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی پرندے یا کوئی بڑی بڑی بیلڈنگیں بنا آگے تو آپ ایمازون کو دیں تو ایمازون پھری ایکسیپٹ کریں نہیں اب سمپل ورڈنگ سمپل ورڈنگ آپ کوئی کنٹینٹ دے دیں کوئی بھی جیسے کہ فادر ڈے پہ کرسٹی کرسمس ڈے پہ یا مادر ڈے پہ ایسے جو ان کے آتے ہیں ڈیز ان سپیشل ڈیز پہ جو بھی چیزیں چلتی ہیں ان چیزوں کے مطلق آپ جو ہے نا ورڈ آگے پیسے کر کے آپ کو گوگل میں اور یوٹیوب میں عام چیزیں یہ ملتی ہیں آپ کسی بھی سائٹ سے سہارا لے کے جیسا کہ کینوہ ہے کینواز کو آپ سہارا لے کے فری استعمال کر کے تھوڑے سے ورڈ یا پیراغراف دو تین لائن کا وہ اٹھا گے آپ ایمازون کو ٹی شرٹ پہ لگا کے بے دیں ایمازون کہتا ہے کہ آپ یہ اتنی میند کریں انوینٹری ہمارے پاس ہے انوینٹری بھی آپ کو نہیں رکھنی پڑے گی شپنگ کا بھی آپ کو سردردی نہیں لینے لینے پڑے گی کسٹمر ہینڈل کرنے کو بھی کرنے کی بھی آپ کو سردردی نہیں لینے پڑے گی آپ جس ہمیں گرافک ڈیزائن دیں آپ ڈیزائننگ دیں اور ہمیں وہ پی سلیکٹ کر کے دیں اگلا کام جو ہے وہ نیکسٹ سٹیپ وہ ہمارا ہے ہم شپنگ بھی کریں گے اس کو سیل بھی کریں گے سارا کچھ ہمارا کام ہے آپ نے جس پرنٹنگ دینی ہے کہ کون سی پرنٹنگ دینی ہے پرنٹنگ بھی وہ خود کروائیں گے کتنی آسانی دے دی یہ ایمازان نے مرچ بھئی ایمازان کے لیے جب آپ نے ان کو پرنٹنگ کا گرافک ڈیزائن دینا ہے اگلا کام سارا ان کا ہے جو ہی وہ سیل ہونی ہے اس میں سے آپ کو جو آنا وہ پرائس بھی آپ نے اپنی مرضی کی اس میں رکھ لینی ہے پرائس جب آپ دیں گے تو پرائس میں بھی آپ کو شو بھی کر رہا ہوتا ہے یہ پرافٹ پر چلتا ہے کہ آپ نے اس کو صرف ڈیزائننگ دینی ہے اگلا کام سارا ایمازان خود کرتا ہے یہ بھی ہمارا سات نمبر بھی مرچ بھئی ایمازان یہ بھی کلیر ہوا یہ ایمازان ایمازان ایفیلیئن مارکیٹنگ اور ایمازان مرچ بھئی ایمازان اس کے بارے میں نے ابھی ویڈیو نہیں بنای اور ایمازان کے بارے میں ان ڈیٹیل ویڈیو بھی بناوں گا وہ بھی آگے جاگے کیونکہ ان ڈیٹیل ویڈیو میں اس پہ ان ڈیٹیل بات نہیں کر سکتا بہت لمبی ہو جائے گی شارڈ کٹ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نائن ویز ہیں جس سے آپ کمز کم سیونٹو ایٹ ہنڈر سیونٹو ایٹ ہنڈر ڈالر آپ گھر بیٹھے کما سکتے ہیں ان میں سے سیلیکشن آپ نے اپنی مرضی سے کرنی ہے کہ آپ کون سا میتھڈ جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں کون سا آپ جو ہے نا ہنڈر جانتے ہیں کون سی آپ میں بیلٹی ہے کہ وہ آپ یوز کر کے تو ایمازان پہ ہنڈ ہو جائے نیکسٹ ہے ریٹیل آر بیٹریز ریٹیل آر بیٹراج کیا ہے ریٹیل آر بیٹراج بھی وہ ہے جو میں نے آلریڈی اس کی ویڈیو بنا چکا ہوں آن لائن آر بیٹراج اور ریٹیل آر بیٹراج میں اس کی فرق یہ ہے کہ آن لائن آر بیٹراج آپ نے آن لائن شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ نے باہر کو بھیجنی ہے لے ریٹیل آر بیٹراج میں یہ ہے کہ تھوڑی آپ نے باغ دوڑ کر کے تو آپ نے جانا ہے مارکیر میں تو مارکیر سے کچھ چیزیں بہت فیزیکلی ڈونڈ نہیں ہوتی ہیں ڈونڈ کے تو وہ آپ نے اب یہ کر کے اب ایمازان کو شپنگ کر دینی ہوتی ہے تو ایمازان اگلی ہیڈک جو ہے نا وہ سیل کی وہ لے گا اب کی جو ہی سیل ہو نہیں ہے اس نے پیکنگ ایک پیک ڈلیور جو ہے وہ اس نے ایمازان نے کرنا آٹھ نمبر ہمارے کلیر ہوئے ایمازان ہینڈ میڈ ایمازان ہینڈ میڈ جو ہے نا اس کا دخول زیادہ ٹرینڈ ہے ایمازان پہ ایمازان پہ آپ کوئی بھی چیز ہینڈ میڈ جو ہے نا جیسے کوئی دیکوریشن پیس ہے جیولری ہے اور کوئی چیزیں میک اپ کی چیزیں اب ہینڈ میڈ ہینڈ میڈ کریمز آ رہی ہیں فیس کے لیے بہت زیادہ ہینڈ میڈ ڈیزائنز آ رہے ہیں کپروں کے لیے شرٹس کے لیے بہت زیادہ چیزیں ہیں کہ جو ہینڈ میڈ اب ایمازان بھی چل رہی ہیں ہینڈ میڈ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کا پرافٹ مارجن بھی دوسری جو مشینری کی بنیوی چیزیں ہیں ان سے زیادہ ہے ہینڈ میڈ چیز لوگ ڈونتے ہیں کہ جو چیز بالکل کلیر جینور ہینڈ میڈ بنی ہو وہ لوگ خریدنا پسند کرتے ہیں آج کا میرا جو ٹاپک ہے نائن ویز میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اس لیے بتائیں کہ آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ ایمازان پہ کام کریں تو آپ کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پیسے کے بارے سوچنا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ یہ ایمازان پہ کام نہیں کر سکتے آپ کو میں نے سارے طریقے بتا دی ہیں ان کے بارے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہیں آپ ون بی ون کر کے وہ دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کتنا ایزی جو ایمازان پہ ان ہو سکتے ہیں ایمازان میں ان ہو کے آپ کتنی جندی ارننگ شروع کر سکتے ہیں تو آپ کینلی جو اینا دبرائے نہیں آپ بس سٹیپ ان کریں اور اپنا کام شروع کریں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہو تو کوئینٹ کوئینٹ میں آپ دے کے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو میری طرف سے اللہ حافظ اتنا فیار رکھئے